بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے امید ہے آپ لوگ سب حسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج ملائی ہوں آپ لوگوں کے لئے مزیدار قسم کے چیزی چکن سموسا پیٹس یا آپ اس کو چیزی چکن سموسا بکس پیٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو افتار وغیرہ میں بنا سکتے ہیں اور اس کو شام کی چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو ایپیٹائزر بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو نکال کر دل کر کھا سکتے ہیں اور آج میں دکھاؤں گی آپ اس کو کس طرح جلدی سے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلیں آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزیدار قسم کے چکن باکس پیٹس یا چکن باکس سموسا بناتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہئے ون کپ کے قریب موزریلا چیز ہے موزریلا چیز آپ اپنی مرضی کے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر اپنی پسند کا کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہمیں کالی ملچ پاورڈر چاہئے اور ون ٹی بلے سپون کے قریب سویٹ چلی گارلک سوس ہے اور ون ٹی سپون کے قریب سراجہ سوس ہے آپ کو اس ابھی ہارٹ سوس یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سراجہ سوس نہ ہو یہ سویٹ چلی سوس اس میں کی بوتل میں ہے میں نے خریدا تھا آپ لوگ بزار سے خرید سکتے ہیں یہ بزار سے اور یہ سراجہ بھی اس طرح کی بوتل میں ہوتا ہے بزار سے مل جاتا ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں ون ٹی بل اسپون کے قریب سویا سوس ہے دو لسن کے جویں ہیں جن کو میں نے بارک چوب کر لیا ہے اور نمک آپ اپنے حساب سے ایجز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں فریش لسن ہی چاہیے اگر آپ کے لسن چھوٹے ہیں تو آپ تین چار بھی یوز کر سکتے ہیں اور ون آنہ آف ٹی بل اسپون کے قریب بیل پیپر ہے جس کو میں نے بائک چوب کر لیا ہے اور ایک چکن کا بریسٹ ہے جس کو ہم یوز کریں گے میں پونٹس یوز کر رہی ہوں آپ پونٹ بھی یوز کر سکتے ہیں چکن اور ہمیں سموسہ ریپ چاہیے ہوں گے یہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے لے سکتے ہیں جتنے آپ کو لینا ہو اب ہم ایک پتیری کے اندر پانی اور چکن ہم گل جائے اب یہ چکن ہماری گل گئی ہے اس کو ہم تھوڑا تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہم اس کو بارک چوب کر لیں گے اس کے اندر میں تھوڑی سے کالی میرا تھوڑا سا نمک اور جو ہماری پیل پیپر ہے وہ مکس کروں گے اس میں اور ساتھ میں میں اس کے چیز ڈالوں گی یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم اور ہمارا آمیزہ تیار ہو جائے گا اب ایک چھوٹے پاول کے اندر ہم تھوڑا سا آٹا ڈالیں گے اور اس کے اندر پانی ڈالوں گی اور ہم اس کا پتلا سا پیسٹ بنا لیں گے یہ ہم سموسوں کو جوڑنے کے لیے ایزا گلو کے طور پر یوز کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ انڈا بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم دو سموسوں کی پٹیاں لیں گے اور اس کو ہم ایسے پلس کے نشان کی طرح بنائیں گے اور اس کے بیچ میں ہم چیز اور چکن کا آمیزہ رکھیں گے جتنا اس میں آمیزہ آ سکے گا ہم اس کے اندر رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے جو سائٹز ہیں اس کے اوپر ہم آٹا لگائیں گے برش کی مدد سے میں چاروں سائٹ پر لگاؤں گی اس کے بعد ہم چاروں سائٹ سے اس کو فول کریں گے اس طرح کر کے پاوکٹ بنائیں گے اس تھی طرح کر کے میں سارے باکس بنا لوں گی یہ اس طرح کر کے میں نے سارے باکس بنا لیے ہیں اب ہم آئل کو گرم کریں گے اور اس کو ہم میڈیم ہائی ہیٹ پر اس وقتہ فرائی کریں گے جب یہ ہمارے گولڈن ہو جائیں اب یہ ہمارے گولڈن ہو گئے ہیں اس کو اب ہم نکالیں گے کسی سٹرینر میں یا آپ اس کو ٹاول پیپر پر ڈاریک نکال سکتے ہیں تاکہ جو اس کا ایکسٹر آئل ہے وہ نکل جائے اسی طرح کر کے ہم سارے نکال دیں گے اب یہ میں نے سارے طرح کر کے تر لیا ہیں آپ اس کو اب کسی بھی ڈش میں نکال کر اپنی کسی بھی فیبری چکنی یا ساس کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں مزیدار قسم کے چیزی چکن پاکس پیٹیز ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ لوگ بھی اس کو بنائیں اور خود بھی کھائیے میمانوں کو بھی کھلائیں آپ اس کے اندر اپنی پسند کی ویڈیٹیبل بھی ڈال سکتے ہیں بیل پیپر کی جگہ مشروم کیرٹ کیبج وغیرہ جو بھی آپ کو پسند ہو یہ مجھ سے کیرن نے فرمائش کری تھی کہ میں اس کو بناوں اس لئے میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ریسے پی شیئر کروں اور اگر آپ کو بھی کوئی ڈش بنوانی ہو تو مجھے کمنٹس میں یا میرے فیس بک کے میسنجر پہ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کو بنانے کی پوری کوشش کروں گی ہم پھر ملتے ہیں نیک ڈش کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ and don't forget to like, subscribe and share my videos thank you everyone اللہ حافظ